مہنگائی کے سطح عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا نیپرا نے بنیادی ٹیرف میں 4 روپے 96 پیسے فی اونٹ اضافے کی منظوری دے دی بجلی کی فی اونٹ کیمت 24 روپے 82 پیسے سے بڑھ کر 29 روپے 78 پیسے ہو گئی بنیادی ٹیرف میں اضافہ آئی ایم ایف شرائط کے تحت کیا گیا نیپرا نے بجلی ٹیرف میں اضافے کا فیصلہ وفا کی حکومت کو بجوا دیا وفا کی حکومت کی جانب سے حتمی نوٹیفیکیشن کے بعد قیمتوں کا نفاظ ہوگا پی ایچ اے کا پارکوں میں پارکنگ فیس نافذ کرنے کا فیصلہ جلانی پارک باغ جناگ ریٹر اقبال پارک اور گلسن اقبال پارک میں پارکنگ فیس لی جائے گی سائیکل دس، موٹر سائیکل بیس، گاڑی کی پارکنگ فیس تیس روپے ہوگی پارکنگ فیس کی مد میں سالانہ تین کروڑ دس لاکھ روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ماضی میں سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کے حکم پر پارکوں میں پارکنگ کی فیس ختم کی گئی تھی مہنگائی میں اضافہ نہ رکھ سکا، ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ تین تین فیصد اضافہ حالیہ ہفتے کے دوران اکیس اشاریہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکرڈ، ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی شرعہ اٹھائیس اشاریہ نو چھ فیصد رہی، آٹھا چینی، دالیں، انڈے، چاول سب مہنگے ہو گئے وفاقی دارہ شماریات میں ہفتہ وار مہنگائی کے عداد و شمار جاری کر دیئے پولٹری مسنوعات عوام کی پہنچ میں نہ سکیں، چکن کی قیمت میں تین روپے کی معمولی کمی مرگی کا گوشت چھ سو اٹھارہ سے سستہ ہو کر چھ سو پندرہ روپے کلو ہو گیا انڈے دو روپے مہنگے کیمہ دو سو انچاس روپے درجن مکرر زل انتظامیہ سرکاری نخوان پر عمل درامت کرانے میں ناکام مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل مہنگے داموں بکنے لگے ادھرک گیارہ سو لیسن پانسو ٹیمارٹر ایک سو دس روپے کلو تک فروغت ہونے لگے لیچی چار سو آڑو دو سو اسی عام دو سو پچاس روپے کلو تک دستے آم مہنگائی میں جکڑ عوام کے لیے کچھ ریلیف یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برینڈز کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں کمی مختلف برینڈ کے گھی کے دام میں پینتالیس روپے کلو تک کمی کوکنگ آئل دس روپے لیٹر تک سستہ مختلف برینڈز کے گھی کے دام پانسو چالیس سے کم ہو کر چار سو پچانوے روپے مقرر کیمتوں میں کمی کا اطلاق ہو گیا امریکی کرنسی کے قدر میں مسلسل اضافہ انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے چونتیس پیسے مہنگا ایک ڈالر دو سو ستتر روپے اسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو تیراسی روپے کا ہو گیا اور ہائی کوٹس نے پروے زلاہی کو کسی بھی خفیہ مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا پروے زلاہی پر درز مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کی درخواست پر سمات عدالت نے غالب مارکیٹ تھانے میں درز مقدمے میں پروے زلاہی کی حفاظتی زمانت منظور کر لی ہائی کوٹس کے جسٹس سمجد رفیق نے پروے زلاہی کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا پروے زلاہی کی رہائی کی روپکار پر عمل نہ کرنے پر ڈی آئی جی جیل خانہ جات انیس جولائی کو طلب